اس وقت ہم گراف ایجنسی کی ٹیم کے ساتھ ہنرائی کے سرزمین پر ہے جہاں پر ایک شاہکار روزہ کو تعمیر کر آئی ہے جناب شکیل حیدر صاحب نے اور یہ آج جونکہ گیارہ محرم ہے اور یہاں پر یومی زینب کے حوالے سے پروگرام رہتا ہے اسے قبل بھی ہم شکیل بھائی سے سلسلے میں گفتو کر چکے تھے لیکن آج ہم موضوع رکھیں گے کہ یہ اس جو درگاہ ہے اس کی ابتدہ کس سن میں ہوئی آپ نے کیسے دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے میں دو ہزار چھے میں پھر یہ مستلسل ایک بڑا شاہکار بن گیا جی دیرے دیرے بن گیا ہم آئیمہ کے روزے یہاں پر بن گئے لیکن یہ کام آپ کا اکھیلے کر پانا بڑا مشکل تھا آپ نے کیسے اسکون جا نہیں میرے بھائی کا میرا پورا وہ سپورٹ رہتا ہے میرا بھائی میرا سپورٹ کرتا ہے کام کاج میرے میں جو میرے گاؤں والے ہیں وہ میرا سپورٹ کرتے ہیں اور یہ یومی زینب کا جو آغاز ہوا ہے یہ کب سے چل رہا ہے یہ ایک شریفون ہے ہم ہیں ایک قیل غادی پوری ہیں تینوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی ہم لوگ بیٹھے بیٹھے کہ کام کیا جائے یومی زینب شروع کر دیا اسی دن اسی دن اس سال پر پندرہ جو بنائی تھی مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنی آسانی سے سوالوں کو بتا دیتے ہیں اور یہ کام بڑے مشکل ہوتے ہیں آپ اتنی آسانی سے بتا دیتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے ساتھ چار آدمی صحیح ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے جیسا کہ مومین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزے جو تعمیر کیے گئے ہیں وہ اپنے آپ میں میرے خیال سے ہندوستان میں ایک شاہکار ہے ابھی ایک رسول اللہ اسلام کا روزہ محجید کے ٹھیک سامنے بننے بننے جا رہا ہے اور ایک بارو امام کا روزہ بھی دونوں ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا اچھا اس لقت یہاں پر کتنے روزے تعمیر ہو چکے ہیں آٹھ آٹھ کم کی نظرات کیوں ہیں جناب ایمان سلام کا جناب جنب بی بی کا جناب سکینہ بی بی کا مولا عباس کا جناب فاطمہ علیہ السلام کا مولا مشکل کشا کا امام صلی اللہ علیہ السلام کا جناب امول ولین کا ہم اپنی ٹیم کی طرف سے گراف ایجنسی کی ٹیم کی طرف سے شاکیل حضر صاحب کا شکریہ عدا کرتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اپنے آ کر دیکھا کہ یہاں پر ہر مذہب و ملت کے افراد آتے ہیں یہاں پر ہندو بھائی بھی ہمارے آتے ہیں حالی سنت بھائی بھی آتے ہیں اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے یہاں پر میں نے محسوس کیا گجرات سے مومنین مجھے یہاں پر ملے اور تقریبا میرے خواہدے چھ زاکرین نے یہاں پر اشراعولہ میں مجالیس کو خطاب فرمایا ہم گراف ایجنسی کی جانب سے اور خود غازیپور کے مومنین کی جانب سے شاکیل حضر صاحب کا شکریہ عدا کرتے ہیں خدا حافظ و السلام